اگر جائن صاحب عمران سے ٹکٹ دیتے ہیں لوگ سبات ہے تو چنو جیتا گا اور بڑھانے دارا ہے سب ایک طرف پڑھا گا جاٹ بھی پڑھا گا مسلم بھی پڑھا گا اور بھی پڑھا گا سب برادری کوٹ ملے گا چھتیس کی چھتیس برادری کوٹ ملے گا امران مسود کو اچھا اگر ایمان کا چل دیئے اس کو چھتیس برادری کوٹ اکرا کو نہیں ملے گا چھتیس برادری کوٹ عمران کو بھی لگا اس کی وجہ پیچھے کی کیا ہے اس کی وجہ پیچھے سے باپ دادوں کو رائن دے چلتے ہیں رہی ہو اس کی باپ دادوں کو پکڑا ہے پھر آپ گفٹی پکڑا بنائی لینا بڑیا اکرا کے بھی تو باپ دادوں سے چلتے ہیں اکرا کا تو نہیں رہا حساب وہ اس کو معاملہ خراب ہو گیا گھر کا پریوار خراب ہو گیا یہ سارے ایک جوہاں ہو گئے عمران کا معاملہ جو ہے نا سارے جوہاں کر دیئے اور اس کر کے بڑے رائن دے لے کے چل رہا ہے جس سے کہ آپ کے وٹامین کی کمی اور آپ کو احتلام بار بار ہونا ایسی بہت سی بیماری ہے اس کو فوری طور پر آئیے نسخہ جو ہم نے تیار کیا روک دے گا اور اسی طریقے سے جن افراد کو ٹائمنگ کا ایک طریقے سے شکایت ہے ٹائمنگ کی اس کے لیے یہ اتنا مجرب نسخہ ہے جو کہ بہت ہی اس کو تندروت اور سہدمند بنا سکتا ہے عمران مسعود جی کو بی ایس پی نے باہر کر دیا یہاں گنگو ویدان سبا کے لوگ عمران مسعود جی کو کیسا نیتا مانتے ہیں عمران مسعود جیسا نیتا نہیں ہے بڑیا نیتا ہے اچھا نیتا ہے سماج میں رنے والا ہے دکھ سکھ باٹنے والا ہے چوبیس گھنٹے روڈ پر رہتا ہے اور بی ایس پی نے کائٹ دیا بڑیا کر آئی اچھی جنگا چلے جاگا یوں اور لوگ سب اگر نیتا ہے اور چنو لڑنا چیز ہے انہیں اس تو بڑیا نیتا کوئی سا نہیں آیا امران مسعود تا بڑیا نیتا ہے کوئی سا نہیں ہے اکرا بھی اکرا بھی پھائل ہے سب پھائل ہیں اتنا بڑیا نیتا ہے عمران مسعود جی کیسے نیتا ہے عمران مسعود بہت اچھے نیتا ہے اور میں یہی چاہوں گا کہ دو آزار چوبیس میں آنے والے چنو میں عمران مسعود کو ہی ٹکٹ ملے عمران مسعود کو کونسی پارٹی سے ٹکٹ ہونا چاہیے چاہے کوئی چیزے بھی ہو چاہے آجاتا ہو انڈیا گٹ بندنس ہے عمران اگر اس کو لڑتا ہے انڈیا آتا ہے تو بھاجبہ کا مقابلہ اکرا کر سکتی ہے عمران مسعود عمران مسعود بھاجبہ کیسے مقابلہ اور نہیں کر سکتا کوئی بھی اگر 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 اس کا ٹکٹ ہوتا ہے یہ بنو نہ بنو اس کے پچھے پبلک ہے اچھا ایک بات چودری صاحب آپ نے تو بہت عمر گزار دی سیاست کو بھی دیکھا ہو گا تجربہ بھی آپ نے بہت زیادہ ہو گا عمران مسود کیسا لیڈر ہے بہت اچھے کام کرنے والا ہے اچھی پوچھ ہے اور باپ جات دو سے چلتے ہیں کوئی نیا نہیں ہے اچھے کام کرنے والا ہے بڑیہ نیتا ہے چودی صاحب عمران مسود جی کیسے نیتا ہے بڑیہ بڑیہ دور کا یہ پرانا نیتا ہے پرانا نیتا ہے اکرہ چودی سے بڑیہ ہے اچھا آپ گہرائی سے دیکھتے بھی ہوں گے سوشل میڈیا پر اپنے تجربہ بھی ہوگا سیاست کے بارے میں عمران مسود جی لوگ سبا سے اگر آر ایل ڈی سے آتے ہیں ان کا جو چرچہ چل رہی آر ایل ڈی میں گٹ بندن میں اور دوسرا نام اکرہ چودری کیا دونوں میں بھاج پاکو تکر کون رہ سکتا ہے عمران مسود جی عمران مسود ایسا کیا ہے عمران مسود کا اندر اچھے نیتا ہے اچھے تو ہے لیکن کام کرنے والا ہے اچھے نیتا ہے اچھا یہ بتائیں گے ایک بات بتائیں عمران مسود کے اندر اچھی چیز ہے کیا یہ راج نیتی گھر کا گھرانا ہے بچپرندہ راج نیتی چل لیں ان کی باپ دادہ راج نیتی چل لیں کوئی آج کا تو نیتا نہیں ہے اور دوسری بات جس چھے کی ٹکر لیتا ہے یو لیتا ہے جلے میں کوئن لیتا ہے باج باج ٹکر یو لے رہا دیکھ لو تو آٹ سال ہو گئے اور کسی نیتا نہیں آج تک اس سے اچھا نہیں تھا کس طرح میں لے گا کھڑا آپ پبلک میں چھتے یا چھتے یا پیٹے کچھ بھی کرے آج ایک بات بتائیں ایک راج بچی ہے آپ اس کے سامنے ایک راج بچی ہے ایک راکہ کیا تھا بچہ ریکہ ایک راج بچی میں نے وہ ارطاو مر لیا تھا اتھانے تھا بڑیا آگے کسی نے پتا نہیں لوگ آتے ہیں ادھر آمیں لوگ بھی آمیں ادھر بھی آمیں قدی آج ہیں قدی نہیں آتے اور عمران مسود عمران مسود سرکار لے عمران مسود کا سپڑا ساپ کر دے عمران مسود کا سپڑا ساپ نے اتھانے لے دیکھ آٹ سان لوگ ٹکر لے رگ نہیں لے اس کا لاؤ ٹکرین لگی کسی نے بولتا بھی ہے بیار بھی لگتا ہے دیگر لوگ جاتا ہے لوگوں کام بھی کراتا ہے چوبیس گھنٹے بیس میں رہے تو جو چرچہ چلے ان کے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ میں کرانا لوگ سبھا سے لڑنا چاہوں گا تو آر ایل ڈی سے اچھا رہے گا یا سماجوادی یا گھٹ بندن سے آر ایل ڈی تو بڑیا رہا گا آر ایل ڈی تو جہین چودری کو کچھ مشورہ دینا چاہو گے ہاں کیوں دیکھ جہین نے پہلے لے گئے اور پھر ٹکٹ کر دیا دوسرا کار پھر وہ گلتی کری تھی جہین صاحب نے اگر جہین صاحب عمران سے ٹکٹ دیتے ہیں لوگ سبھاتا ہے تو چنو جتا گا اور پڑیا نیتا تو پورا مسلم سباز سب ایک طرف پڑھا گا جاڑ بھی پڑھا گا مسلم بھی پڑھا گا اور بھی پڑھا گا سب برادری کو اٹھ ملگا سرب برادری دیکھو کوئی برادری ایسی نہیں ہے اس نے اٹھ نہیں ملتا چھتیس کی چھتیس برادری چھتیس برادری اٹھ ملگا عمران مسعود کو اچھا اگر ایمان کے چلیے اس کو چھتیس برادری اس کی وجہ پیچھے کی کیا ہے اس کی وجہ پیچھے اس کی باپ دادگو راجنی دی چلتی ہے اس کی باپ دادگو پکڑ ہے اکرہ کی بھی تو باپ دادہ سے چلتی ہے اکرہ کا تو نیرہ حساب وہ اس کو معاملہ خراب ہو گیا گھر کا پریوار خراب ہو گیا یہ سارے ایک جگہ ہو گیا عمران کا معاملہ جو ہے سارے جگہ کر دیے اور اس کر کے بڑے راجنی دی لے کے چلے آئے کٹے راجنی دی نہیں کرتا کسی در برا نہیں کرتا غلط نہیں کرتا اچھی راجنی دکھ رہے گھٹا راجنی دکھ رہے اچھا آپ تو آپ اچھے بول رہے ہیں معاملہ یہ بات بتا ہے یہاں بھاج پاک کہہ رہی ہے کہ ہم جو گھٹ بندہ نارہ آئے اثر اس کو سوپڑا ساپ کر دیں گے لیکن ایک ویڈیو والا لوتی ہے سی بیش عمران مسعود کی تو عمران مسعود میں اکرہ میں فرق کیا نظر آتا ہے دیکھو ہمارے لئے دو دو نوئی نیتہ قابل ہے اکرہ بھی اور عمران لیکن اس کے بعد میں یہی کہنا چاہوں گا جو ہماری گنگو سیٹ ہے اس پہ اکرہ سے زیادہ اوٹ عمران مسعود کے پڑھیں گے اکرہ سے زیادہ اوٹ اور یہاں کے بارے میں میں یہی کہوں گا جب اوٹ ہماری طرف سے عمران کو اچھے جائیں گے تو ٹکٹ انڈیا گٹ بندن سے عمران کوئی ملنا چاہیے اچھا آپ یوہ ہیں اور آپ پڑھتے بھی ہوں گے عمران مسعود اچھا نیتا ہے یا اکرہ چودی دیکھو جی ہماری تو شان ہے عمران مسعود اچھا جی ہم تو چاہیے کہ عمران مسعود کو ہی ٹکٹ دیا جائیں ملے عمران مسعود سے آپ جی بلکل دیکھتے ہیں بس ویڈیو میں جی بلکل اچھا چودی صاحب آپ نئے آدمی نظر آئے ابھی آگے کھڑ ہوئے ایک باندھ بتائیں عمران مسعود کے ویڈیو وائرال ہو رہی ہے وہ کہہ رہے میں کرانہ لوگ سب سے لڑنا چاہوں بی ایس پی نے تو اس کو بھار کر دیا آپ لوگ کیسے فیدہ ہیں ان کو یہاں تو سبھی فیدہ ہیں جی سبھی جنتہوں سے چاہتے ہیں بی ایس پی نے تو بھار کر دیا مائیواتی نے بڑا اسے کر دیا ہو بی ایس پی کے بھار کرنا تو کچھ نہیں ہو اس کی تو یہاں پکڑ اچھی ہے جی بہت اچھا لڑے گا بہت اچھا لڑے گا بہت اچھا لڑے گا تو بھاج پہ سے ٹک کر کس پارٹی سے دے سکتا ہے عمران مسعود کوئی سیدہ لڑ لو اچھا یہ کہ ایک بات بتائیں آپ آپ پڑے لکھے سے لگ رہے ہیں یہ جو عمران مسعود ہے اگر یہ اچھے نیتہ ہوتے تو بھائیواتی بھار کیوں کرتے ہیں ان کو دیکھیں دیکھیں وہ تو اس کا مجھے پت نہیں اس بارے میں دوں انہیں کیوں بھار کر رہا کیوں نہیں کر رہا ہم تو اتنا کہہ سکتے ہیں عمران مسعود جو ہے اس جلے کی پوری اتر پردیش کی شان ہے مان ہے عمران مسعود سب سے اچھے لڑر ہیں ہمارے یہاں کے ان سے برا لڑر اتر پردیش کے اندر کوئی نہیں ہے سب سے بہترین لڑر اگر کوئی ہے تو عمران مسعود ہیں سب سے بہترین لڑر کہہ رہے ہیں کہ اکرا چودری میں عمران میں فرق کیا نظر آتا ہے دیکھیں ہم اکرا چودری کے بیرود میں نہیں ہیں ہم ان کے خلافے ہیں لیکن ہم شروع سے ہی ہمارے پرانے ابا عجدال سے لے کر آج تک سب جو ہے عمران مسعود اور قضی پریوار کے ساتھ میں رہتے ہیں تو عمران مسعود ہمیں سب سے اچھے لڑر لگتے ہیں اور ہم ان کے ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں اور ساتھ ہی رہیں گے ادھر یہ سکول اور وکاس کی بات اگر کریں گونگو ویدان سبا سٹھ پر حسن پریوار یعنی تبصم حسن نے کام کرایا یا پھر بصور خاندان میں دیکھیں یہاں کے ایم پی تبصم حسن رہی آپ کو اچھے طرح بتا ہے کہ رانہ لوگ سبا سے جو ہے تبصم حسن جو ایم پی رہی مسعود پریوار تو یہاں سے ایم پی نہیں رہا تو آپ یہ کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ وکاس مسعود پریوار نے کرایا یا جو ہے تبصم حسن ایم پی رہی ایک بار بتائیں ان کو انہوں نے وکاس کرایا ہے در دیکھیں جب ایم پی ہے تو کچھ نہ کچھ تو وکاس کرایا ہے ہمیں تو نہیں کہیں گے وکاس نہیں کرایا لیکن امران مسعود کی جہاں تک میں امران پہ بات لے گاتا ہوں امران مسعود کی جہاں تک بات ہے امران مسعود کے اندر وہ کوالٹی ہے وہ بندہ ہے اس کے اندر اتنی زیادہ پکڑ مسلمانوں کے اندر اور برادری کے اندر بھی سب برادری کے اندر اس کے اتنی پکڑ ہے کہ وہ جس ایک چھتر سے بھی چناؤ لڑنا چاہے گا لوگ جان نصار کر دیں گے اس پر امران مسعود پر کس پارٹی سے لڑنا چاہیے الیکشن دیکھئے یہ تو دستاریق میں نہیں لے گا نہیں مطلب آپ کو کونسی پارٹی اچھی لگتی ان کے لئے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس بارے میں اچھی کونسی لگتی آپ ہی کی تو رائے مانگنے رہے جا رہے ہیں وہ دستاریق میں دستاریق میں جو ہماری رائے مانگیں گے جو فیصلہ ہوا لیں گے ہم سب کے ساتھ رہے ہیں اپنی رائے کیا آپ کی اگر ارائلڈی میں چلے جا تو بھی ٹھیک ہے کونگریس میں چلے جا تو بھی ٹھیک ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امران سے پارٹی پارٹی سے ہمیں مطلب نہیں ہے امران سے ہم وہاں اچھا یہاں اچھے سٹوڈینٹ ہے اچھا بھئیہ آپ ایک سٹوڈینٹ ہے کیا پڑھتے ہو دوست سر ایل ایل بھی کرتا ہوں ایل ایل بھی کر رہے ہیں تو آپ تو اچھے بولنے والے رہیں گے پھر ایل ایل بھی وکیل ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس نے دماغ لڑانا پڑتا ہے ایک بات بتائے یہاں کے سمکران کیا لگ رہے ہیں آپ کو کہ کیرانہ لوگ سبا سے اکرا کو ٹکٹ ہو سکتا ہے یا امران مسود کو سر اکرا کو ٹکٹ ہونا چاہیے صحیح بات لیے سوڑے آواز سے بولے اکرا کو ٹکٹ ہونا چاہیے ہمیں یہی لگ رہا ہے اکرا کو کیوں امران کو کیوں نہیں اچھا آپ ایک سٹوڈینٹ ہیں یہاں جو وکاس کی امید ہے لوگ کو تو یہ بتائیے امران مسود جی ہاں وکاس کرا سکتا ہے اکرا چودلی یا راو وارس نواز شاہلا نہیں راو وارس کا تو نہیں پتا یہاں تو جانتے بھی نہیں لوگ اسے ہیں پر جو امران مسود ہے اچھے نیتا ہے اکرا بھی اچھے نیتا ہے ایسی بات نہیں دونوں میں سے کوئی ساتھ جو دونوں بہتر ہے نہیں زیادہ مانگ کس کیوٹر ایدھر سے زیادہ مانگ زیادہ مانگ تو امران کی ہے چھے تر میں تو اچھا آپ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں جی اچھا نیتا کون سا ہے مطلب وکاس کرا سکتا ہے یہاں پہ وکاس تو چلو تھوڑا تھوڑا کوئی بھی کروایا تو نیتا بات بکڑ جو ہے مجبوط سماج میں رہنے والی جو ہے امران کی سماج وادی میں آپ لوگ جاتے ہیں مسلم کمیونٹی تنی جاتی ہے تو اگر سماج وادی میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے آپ لوگ نہیں ہمارا راستہ بہتا ہے جاتے لڑ رہے ہیں ہم اجاتے بھی چنو جتیں گے اگر کسی پارٹی تر ڈکڑ نہ ہوتا ہے تو جاتے چنو لڑ رہے ہیں اجاتے چنو جتیں گے آج ہم موجود تھے کرانہ لوگ سوا پر ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر جنتا کی رائے کیا ہے اور جنتا کیا سوچتی ہے دوہزار چوبیس کے الیکشن پر اچھا ایک انتیم سوال راہول جی اچھے پردان منطری ہے یا مودی جی نہیں یہ تو سب نے پتا کون ہے کیا کہہ رہے ہیں بھئیہ راہول پپو کہتے ہیں راہول کو جی راہول کہاں نہیں بہت اچھا پردان منطری بنے گا جی راہول جی نوہ اچھے ہیں دوہزار چودہ میں ڈیجل کہاں تھا لگ بگ چھپن روپے تھا اور جی اب دیکھ لو ڈیجل کہاں ہیں گیس کہاں تھا دوہزار چودہ میں اب کہاں ہیں یہ لوگ جو بھکت ہیں نا میں کہا بھئی دیش ختم کر رہا تھا کانگریس نے انہیں یہ نہیں پتا دیش کب سے آجاد ہوئے تھا اور اتنے دن میں ملکہ اتنا دن اتنا سمیہ لگا چھپن روپے آنے میں اور گیس سبسیڈی سمیت کتنے کا تھا اب ان آٹھ نو سال میں گیس کہاں پہنچ گیا ڈیجل کام پہنچ گیا اور اور بھی بہت کام ہے تماتر کھاتے ہو آپ تماتر تو دیکھنے بھی نہیں ملتا تماتر تو تماتر کی چوری ہوگی اتنا بہت بھو سبجی میں نہیں دیکھنے کو ملا کئی بھی نہیں ملا دیکھنے کو بھی پر حال ہوگا تیسٹ بگڑ گیا سبجی کا تیسٹ بگڑ گیا سبجی کا دیسی بیچکا دو سو روپے کلو تو تیسٹ آتا تھا تماتر گرنے میں سبجی سے گھر والی کیا کہتی تماٹر کے بارے میں جیسا گھر والی نے اگر اب بھی بی جے پی آئی پانچ سال میں تو یہ مانو یہ جو آنے والے پاس سال مالدار ہو رہے گاڑی رکھ رہے ہیں جو ایک گریب مجدور جو خسان ہے ان کے ہوں تو تک بندن نہیں ہے اندھیا کٹ بندن نہیں ہے چھپن سال میں تھا ڈیس کے چلانے کام ہے تھک بندن در چل رہا ہاں دیش سارا بیچ لیا کچھ نہیں چھوٹا بہت کی چھوڑی اچھی ہوگی اور کیا لوگا بھارت کی بھارت تو نمٹائی دیا جو بھاپی ختم کر دیا بھارت تو اور آپ کے پانچ سال میں کتھی ختم ہو جگا رہے ہیں کہ نہیں لگ لگ بھی شارو خان کی فیلم آئی جوان ڈائیلوگ کچھ دیکھا تم نے ڈائیلوگ اس کے سارے اچھے ہوں ہیں ساروک خان تو دیکھو ہی رہا ہے سب کا ہیرو ہے اب وہ بائیکوٹ بائیکوٹ کر کے اچھا آپ ایک بات بتائیں شاروک خان نے اپنی فلم میں ایک بہت بڑی اچھی باتیں کی ہے کہ جب نیتہ آپ کے پاس آئے تو ان سے سوال کرے کہ مارے بچوں کا بھوشش کیا کرنے والے ہیں ہمارے ماتا پتا بیمار ہوگے تو ان کو دوائی کا مفت کراؤ گے نہیں تو یہ باتیں جو شاروک خان نے فلم میں لائے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے نہیں بلکل بہت اچھی بات ہے جی جب جیسے جیسے چناؤ نجدیک آوگا تو یہاں پہ جو جتنے بھی نیتہ ہیں لوکل کے بیسے بھی بارگے انڈسٹری کی بھی بات کریں گے بھائی کولیج کے بھی یونیورسٹی کی بھی ہر چیز کی بات کریں گے لیکن اس کے بعد اب اس کے بعد سب بول دیں گے تو آپ موقع پر سوال کرو گے نیتہ سے کیا دھو گے ہمیں ہاں موقع پر سوال کریں گے سب چیز اگر آپ کو دوائی نہیں دی اور جو ہے تماتر کا سستہ نہیں کہ آگے کیا کرو گے نیتہ ہوگا نہیں نیتہ تو اڑکوڑ دے دکھا کر تو بیجے بھی کتم ہو جائے گی جا ہمیں اپنا اب کتم ہو جائے گی کیونکہ دیس کا برحال کر دیا جب سبجے نہیں ملتی سلینڈر تو دیا اور کیا لوگے کسان کو چھے آزار روپر دے دیا کہاں سے دے دیا چھے جار روپر کسان سلینڈر نہیں ملا نہیں ملا چھے جار روپر ایک بات تو بتا چھے جار روپر مطلب جو ہے ادھکار ہے جانتا کا چھے آزار روپر ہاں ادھکار ہے تو موسلم لوگ ہو تمہارا لیڈر تو کیا گھر بندر ملیا نہیں 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 اسی دنو ایسی کی جو بات ہے وہ تو موسیقا نیجور بھائی ایسی کی جو بات ہے اسکی کوئی بات نہیں ہے بھٹی کہ آپ بھی جانو کیوں نہیں لیا ہو ایسی بات نہیں اگر ہاں کیوں نہیں لیا آپ اسے بات آج آپ بتائیں اس بارے میں تو میں یہ نہیں بول سکتا کچھ بھی کہ وہ کسی وجہ سے نہیں لیا لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ اسی وجہ سے نہیں ہوگا اس نے کچھ نہ کچھ مانگ ضرور رکھی ہوگی پارٹیوں سے اور اس کی مانگ اور اس کی مانگ پوری نہ کی گئی ہوگی اس لیے وہ نیا انڈیا گھٹ بندلے میں آسد الدین ویسی پر بھی ہم نے جنتا ہے سوال کے اور آنے والے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں کس کی سرکار بنتی ہے یہ بھی سوال کیا آپ کو لگتا ہے کہ سوشال جسٹس نیٹر اگر فیلڈ میں جا کر ان تمام مددوں کو اٹھانے کوشش کر رہا ہے تو ہمارے فیس بک پیج کو فولو کریں یوٹیوب چینل شہزاز بدری کو ضرور سبسکرائب کریں اور ڈیلی انڈیا ہم نے نیا چینل کھولا ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں تینکیو